پرمبیر چکر ویجیتا امر شہید کیپٹن وکرم بطرہ کی جہنتی پر ان کے پریجنوں نے بطرہ میدان کے پاس تھاپیت پرتیمہ پر شردہ سمن ارپیت کیے کارگل یود کے انیس سال بعد بھی سرحدوں پر بگڑتے حالات کو لے کر شہید کے پریجن چنتی دکھے وکرم بطرہ کے پتا جیل بطرہ نے وہاں پر سکت قدم اٹھانے کی بات کہی شہید وکرم بطرہ کے پتا جیل بطرہ اور ماتا کمل کانتا بطرہ نے کہا کی کارگل کو سینہ کے جوانوں نے اپنی قربانی دے کر فتح کیا ہے پرنتک کشمیر ابھی بھی اشانت چل رہا ہے جس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے یا کوٹنیتی سمدھان نکلنا چاہیے تاکہ جو روج جوان شہید ہو رہے ہیں وہے بند ہو کیونکہ دیش کے جوانوں کی جان بہت قیمتی ہے دیکھئے جہاں تک کارگل کی بات تھی اس کو ہم نے فتح کر لیا ہمارے جوانوں نے اپنی قربانیوں دی لیکن جہاں تک کشمیر کی بات ہے ابھی تک وہی ڈسٹربینس وہاں پر ہے اور آئے دن ہمارے جوان وہاں پر شہید ہوتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سمدھان نکلنا چاہیے چاہے اس کے لیے اسٹیک ٹیکشن لینا پر یا ڈپلومیٹک وارتہ ہو مگر کچھ نہ کچھ اس کا سمدھان وہ ضرور نکلنا چاہیے تاکہ ہمارے جو جوان روز شہید ہو رہے ہیں وہ بند ہو اور یہ جو ہے ہمارے جو جوان ہیں ان کا جیون بھی ہمارے دیش کے لیے بہت قیمتی ہے اور ان کی سرکشہ کرنا بھی یہ ہمارا سرکار کا اور سماج کا دائیتو بنتا ہے تو اس کا جو سمدھان ہے شیدر ہونا چاہیے پرگل ید کو ہوئے انیس ورش بیٹ گئے ہیں لیکن ابھی بھی جو لڑائی ہے وہ جاری ہے اور جتنے بھی ملٹینٹس ہیں وہ بھی ہمارے سیما پر ہمارے جوانوں کو خفصان پہنچا رہے ہیں اور روز شہادتیں ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سرکار کو زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے اور کڑا سے کڑا قدم اٹھانا چاہیے تاکہ یہ جو ملٹائی ہے یہ رکھ سکے اور شانتی کا محول جو ہے وہ پیدا ہو سکے